اللہ علیہ وسلم 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 اللہ تباریس و تعالی قرآن و حجیب کے اندر ارشاق فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن نبی کا مومنوں فرد ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے اور آپ کی بیدیاں ان کی مائیں صاحبِ تفسیر ابوہ البیان اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب حضورِ قرآندارِ مہینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہِ کرام کو غضوِ تبقیق کے لئے جانے کا غزم فرمایا تو کچھ لوگوں نے عرض کیا ہم اپنے والدین سے مشرع کرنے ہیں جب انہوں نے جنگ پر جانے کے لئے والدین سے مشرع کرنے کے لئے عرض کیا تو اللہ کبارک و تعالی نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ ناظر فرمائی جس میں انہیں بتا دیا گیا کہ تمہاری جانوں پر تمہارے والدین بلکہ تمہارا اپنا حق نہیں جتنا نبی کو تمہاری جانوں پر اختیار ہے تمہاری جانوں پر تمہارے والدین بلکہ تمہارا اپنا حق نہیں جتنا نبی کو تمہاری جانوں پر اختیار ہے تو جب نبی کرناک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو جائے تو پھر مومن کو یہ اختیار نہیں کہ وہ حکم نبی کی تعمیل کرنے کے لئے کسی دوسرے سے مشروع کریں جب محسنِ قائلات فخرِ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کرنے کا اپنے غلام کو حکم دے دیں تو حقِ غلامی یہ ہے کہ اسے بلا چونچورا دل کی گہرانوں سے تسلیم کیا جائے اللہ تعالیٰ حضار مجید کا نرشاد فرماتا ہے وَمَا قَعَلَ لِمُقْلِنِ وَلَا مُقْلِنَهِ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَخُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَقُونَ لَهُ مُرْخِيَاتُ مِنْ عَمْرِهِ وَمَنْ يَعْسِدُ اللَّهُ وَرَخُولُهُ فَقَدْ لَدَلَانَهُ مُنْ عَمْرِهِ نہ کسی مومن مرض کو یہ حق پہنچتا ہے اور نہ ہی کسی مومن عورت کو کہ جب خدا اور رسول انہیں کوئی عمر مقرر کر دیں تو وہ کس کام میں اپنے بھی کوئی حسیات ہوں گئی اور جو نہ فرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ کسی گمراہی میں مستر آنے فرماتے ہیں کہ نبی کی غلام اگر کوئی جائدات سنوزنا چاہے تو عقل سے مشرع کریں اگر مقام سنوزے تو عقل سے مشرع کریں اگر زمین خریدنا ہو تو عقل سے مشرع کریں اگر مال خریدنا ہو تو عقل سے پوچھ لیں مگر جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی باری آ جائے تو عقل سے مشرع نہ کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس حقیقت کا صراحتاً اعلاج فرما دیا کہ تمہارے والد کو بھی تم پر اتنا حق نہیں جتنا تم پر تمہارے نبی کا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام ازواج مصحرات تمہاری مائیں ہمارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقریباً جو مدارج نبوہ کے اندر اس کی تعداد دیکھی گئی ہے وہ گیارہ ازواج مصحرات کا جس میں سے حضرت حدیرت القبرہ سیدہ عاشا صدیر کا حضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ حقصہ بنت عمر سیدہ ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی ام سلمہ سیدہ سوضہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان چھے ازواج مصحرات کا تعلق خاندالی قریش دیتا اور حضورِ مبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چار ازواج مصحرات یعنی سیدہ زینب، سیدہ مانونہ، سیدہ زینب بنت صدیمہ، سیدہ جوئریہ بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق عرب سکھا، قریش خاندال سلی تھا اور آپ کی زوجہ مطورمہ سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سکھا میرے بچھو ربطرمی اسلامی بھائیو، حضورِ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطاہرات یہ ہماری مان ہیں ہم سب کے خادم اور غنام ہیں اور ان کے قدموں کی خواب کا احترام ہمارے لئے ذریعہ نجات لیں اور ان سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت رکھنا یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت کے لئے چن لیا ہے اور حضورِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطاہرات کے ساتھ شفت و مقبر پڑھاتے ہیں اور بارگاہِ خدا وردی میں انہیں عظیم مقام حاصل ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت میں میرے آقا علیہ السلام کی معیت میں انہیں جہان بھائی کی عورتوں میں بے مطل و بے انسان بڑھاتے ہیں محبوبے کی بیویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باردہ میں سب ازواج مطاہرات کو عظمت حاصل تھی مگر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انفرادی مقام حاصل ہے سیدہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باردہ مقدسہ میں عرض کیا مخاری شریف کے دیسے ہوگا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے فالا عائشہ فرمایا عائشہ اُلتہ من الرجالی میں نے عرض کیا مردوں میں کون ہے فالا عبوہ عشاء فرمایا ان کا باق یعنی حضرت مبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اللہ تم سے محبت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے گا